یہ کہانی لاہور کے ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں رات کے وقت پیسوں کے ساتھ ساتھ لاکھوں روپے کے زیورات کی بھی چوریاں ہو رہی تھی یہ چوریاں تقریباً دس دن تک لگتار ہوتی رہیں اور دس الگ الگ گھروں کے اندر سے جب چوریاں ہوئی تو گاؤں کے لوگوں کا جینا حرام ہو گیا تھا گاؤں کے لوگ دن کو سوتے اور رات کو گھروں کا پیرہ دیتے جس کے بعد بھی چوریوں کا ہونا نہ رکا اب گاؤں کے لوگ ان چوروں سے کافی زیادہ تنگ آ چکے تھے تب ہی انہوں نے گاؤں کے چوری سے مخاطب ہو کر کہا کہ گاؤں کے اندر چوریاں ابھی بھی نہیں رک رہی جس کے بعد گاؤں کے چوری کا یہ کہنا تھا کہ ہم مل کر یہاں کتا رکھتے ہیں جس کے بعد یہاں کتا ان چوروں کو گاؤں کے اندر داخل نہیں ہونے دے گا جبکہ گاؤں کے تمام لوگوں نے دو دو سو روپے جمع کر کے اس چودری کے پاس رکھ دئیے اور چودری نکل پڑا بزار کے اندر کتا لینے جیسے ہی وہ کتوں والے فارم کے اندر گسا تو پہلے نمبر پر انہوں نے دیکھا کہ ایک کتی چودری کی اوپر کافی زیادہ بھونک رہی تھی چودری نے سوچا کہ یہ کتی تو کافی زیادہ ہوشیار ہے جس کے بعد چودری نے وہ کتی کچھ ہزاروں روپے کے اندر خرید لی اور اس کتی کو چودری گاؤں کے اندر لے آیا اس کتی کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کی چوریوں سے جان چھوٹ گئی جس کے بعد کافی دنوں تک چور اس گاؤں کے اندر نہیں آسکتے تھے کیونکہ یہ کتی اتنی زیادہ ہوشیار تھی کہ وہ کتی دن کے وقت سوتی اور رات کے وقت پورے گاؤں کے اندر چکر لگاتی اور کسی بھی غیر آدمی کو دیکھتے ہی وہ کتی کافی زیادہ بھونکتی جس کے بعد گاؤں کے تمام لوگ اس کتی کی آواز سن کر اٹھ جاتے اور چور بھی اس بات سے کافی زیادہ پرشان تھے کیونکہ ان کی روزی روٹی کا تمام تر کام رکا ہوا تھا جس کے بعد چوروں نے سوچا کہ اس کتی کا اب تو کچھ کرنا ہوگا چوروں کے پاس بھی ایک ایسا سردار تھا جو تمام تر چور اور غلط کام کرنے والوں کو مفت میں ایڈیے دیتا تھا اور وہ چور بزار کے اندر گئے اور وہ اپنے سردار کے پاس لاہور کے شہر کے اندر چلے گئے اس چوروں کے سردار نے ان چوروں کو کہا کہ آپ کچھ دن چوریاں کرنا بند کر دیں جبکہ اس کتی کی اوپر اپنا خرچہ کرنا شروع کر دیں ان چوروں کے پاس بھی فری کے پیسے تھے وہ تقریباً ایک ہفتے تک کتی کے لیے رات کے وقت گوشت لے کر آتے گوشت کے ساتھ ساتھ کچھ روٹی بھی اور کچھ بسکٹ بھی اس کتی کو رات کے وقت کھلاتے جبکہ کتی کو ایک ہفتے کے بعد ان کی دوست بن گئی اور اس کتی کی دوستی کی وجہ سے جب بھی وہ چوری کرنے آتے تو وہ کتی کو گوشت کھلا دیتے جس کے بعد وہ کتی ان چوروں کے اوپر نہیں بھوگتی تھی اب دوبارہ سے گاؤں کے اندر چوریاں ہونا شروع ہو گئی تھی جس کے بعد گاؤں کے چودری کو شکایات آنا شروع ہو گئی کہ آپ کی کتی کے ہوتے ہوئے بھی گاؤں کے اندر چوریاں ہو رہی ہیں مگر اب چودری کو اس کتی کی اوپر شک ہونے لگا جس کے بعد چودری نے اپنے نوکر سے کہا کہ آپ اس کتی کی اوپر رات کے وقت نظر رکھیں کہ آخر یہ کتی رات کے وقت جھاتی کہاں ہے جیسی اس نوکر نے دیکھا کہ رات کے وقت چوروں کے ساتھ یہ کتی ملی ہوئی ہے جس کے بعد یہ چور اس کتی کو گوشت کے ٹکڑے ڈال کر رات کے وقت چوریاں سر انجام دیتے ہیں ایسا ہی واقعہ لاہور کی پنجاب یونیورسٹری کے ساتھ بھی پیش آیا یونیورسٹری کے عملہ ان چوروں کو ڈھونٹ رہے تھے کہ آخر یونیورسٹری کے اندر درگز اور منشیات آخر کون لے کر آتا ہے جس کے بعد ان جونیورسٹری کے عملہ کو پتہ چلا کہ یہاں اس یونیورسٹری کے اندر تو درگز اور منشیات صرف پولیس اہلکاری لے کر آتی ہیں جو کہ طالب علموں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور تمام طالب علموں کو ڈرگز اور منشیات لاکر ان تمام طرح لڑکیوں اور لڑکوں کو خراب کر رہے ہیں آخر اس کا یہ پتہ چلا اس کہانی کا عمل ایسے واضح طور پر آیا کہ اگر گھر کا کتا ملا ہوئے ہو تو بار کا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ناظرین موترنگ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ معلومات ہی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کیجئے گا ملتے ہیں کس نیکسٹ این امیزنگ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ نیگے بان